بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرحلی صدری ویسلی امری وحلل اقدم لسانی افقہ وخولی ربی زدن علماء عزیز طلبہ آج ہم ٹینٹھ میتھمیٹکس کا چپٹر نمبر تری بیسرا چپٹر اور اس کی ایکسرسائز نمبر تری پوائنٹ دو کرنے جا رہے ہیں اس کے لئے پہلے ہمیں دو چیزوں کو سمجھنا ہے تغیرات کی اقسام کے بارے میں تو تغیرات کی جو ہیں وہ دو اقسام ہیں نمبر ایک تغیر راست اور نمبر دو تغیر معقوس اب تغیر راست کیا ہے بس کریں کہ ہم دو مقداریں لیں ایک مقدار بڑھے تو دوسری مقدار بھی اسی نسبت سے بڑھ رہی ہو یا ایک مقدار اگر کم ہو رہی ہے تو دوسری بھی اسی نسبت سے کم ہو تو ہم کہیں گے ان دونوں مقداروں میں تغیر جو ہے وہ راست ہے یعنی کہ جیسے کہ اس کی مثال ایسے لے لیں کہ جس طرح جتنی گاڑی کی رفتار جتنی زیادہ ہوگی اتنے زیادہ فاصلہ وہ تیہ کرے گی یا پھر ہم کہہ لیں کہ دائرے کا جو ارداس جتنا چھوٹا ہوگا اتنا ہی اس کا محیط بھی چھوٹا ہوگا تو اس سے کیا اگر دو مقدار ہیں درمیان تعلق اس طرح ہو کہ ایک مقدار کے بڑھنے سے دوسری مقدار بھی اسی طرح بڑھے یا ایک مقدار کے کم ہونے سے دوسری مقدار بھی کم ہو تو اس میں ہم کہیں گے کہ یہ تغییر راست ہے اور ہم اس کو ماتھمیٹیکلی ریاضیتی شکل میں ہم لکھیں گے فرض کریں کہ دو ہمارے مقداریں ہیں ایکس اور وائ تو وائ جو ہے وہ پروپورشنل ہے ایکس کے تو اگر ہم اس کو ایسے لکھیں وائ برابر ہے ک ایکس جب ہم نے ایکول ٹو سائن کیا تو یہ ک جو ہے یہ کانسٹنٹ اس کے ساتھ آگیا ک جو ہے اس کو ہم کہیں گے کانسٹنٹ اور اس ایکویشن میں سے اس مسئلات میں سے اگر ہم ک کی ویلیو نکالیں تو ک برابر ہو جائے گا وائی بٹا ایکس کے ایکس جو ہے ایک در آکے ڈیوائیڈ ہو گیا اسی طرح تغییر معقوس وہ کیا ہوگا تغییر معقوس میں اس طرح ہوتا ہے کہ ایک مقدار اگر بڑھ رہی ہے تو دوسری کم ہوگی اور دوسری ایک مقدار اگر کم ہو رہی کم ہو رہی ہے تو دوسری اسی نسبت سے بڑھے گی تو یہ ایک دوسرے کے الٹ ہو گیا تو اس کو ہم کہیں گے تغییر معقوس یعنی کہ اگر دو مقداروں کے درمیان تعلق اس طرح ہو کہ ایک مقدار کے بڑھنے یا کم ہونے سے دوسری مقدار بھی اسی نسبت سے بڑھے یا کم ہو تو ہم کہیں گے کہ ان دونوں مقداروں میں تغییر معقوس ہے جیسے کہ اس کی مثال ایسے دے لیں کہ اگر ایک مزدور جو ہے وہ کوئی کام کر رہے ہیں تو اگر مزدوروں کی تعداد بڑھا دی جائے تو وہ کم دن میں ختم ہو جائے گا اور اگر مزدور کم کر دی جائے تو دن بڑھے جائیں گے تو یہ تغییر معقوس کی مثال تغییر معقوس کو میتھمیٹیکلی ہم لکھیں گے کہ اگر دو مقداریں ہیں ایکس اور وائے تو ان میں تغییر معقوس کو میتھمیٹیکلی ظاہر کرنے کے لیے وائے پروپورشنل ہے ایک بٹا ایکس لکھیں گے اور یہاں پہ اگر ایکل ٹو سائن اگر لکھائیں اس کی جگہ برابری کی نامت ک بٹا ایکس آ جائے گا یہاں پہ ک جو ہے وہ کانسٹنٹ آف پروپورشنلٹی کانسٹنٹ ہے تغییر کا مستقل اس کو کہہ تو یہاں پہ اگر ک کی قیمت میں نکالوں تو ک کی قیمت کیا ہو جائے گی ایکس ایدھر ڈیوائیڈ ہو رہا ہے دوسری طرف جا کے ملٹیپلائی ہو جائے گا تو ک ایدھر بن جائے گا برابر ہے ایکس وائی کے تو ایکسرسائز نمبر تین اشارہ دو کا آغاز کرتے ہیں اس میں سمارٹ سلیبس کی مطابق ہم نے کسٹن نمبر ون کا تھرڈ پارٹ کرنا ہے کسٹن نمبر ون ہے کہ اگر ایکس اور وائی میں تغییر راست ہو تو ایکس کی قیمت دو اور وائی کی قیمت آٹھ ہو تو ہم نے ایکس معلوم کرنا ہے جبکہ وائی جو ہے اس کو قیمت اٹھائیس ہو تو ایکس کیا ہوگا تو اس کے لیے ہم اس کے سلیوشن پہ آتے ہیں کوئسٹن کیا ہے جی کہ ان میں ایکس اور دریکٹ لی ویریز ہے کرتا ہے ایکس اور وائی جو ہیں تغییر راست ہے ایکس برابر آٹھ وائی برابر آٹھ ایکس برابر دو ہو تو ہم نے برابر آٹھ ہے ایکس برابر ہے دو ہے تغییر دونوں میں راست ہے تو ہم اس کو ایسے لکھیں گے وائے پرپورشنل ہے ایکس کے جو میں ہائی لائٹ کر رہا ہوں آپ صرف اس پر غور کریں انگلیش اگر آپ نہیں سمجھ آ رہی تو اس کو آپ رہنے دیں تو وائے پرپورشنل ہے ایکس کے ڈریکلی ویری کرتا ہے ایکس کے راست ناصب ہے تو وائے کس کے برابر ہو جائے گا ک ایکس کے کانسٹنٹ ہے اب یہاں پہ ہم نے وائے جو ہے برابر آٹھ درج کرنا ہے ایکس برابر ہے دو درج کرنا ہے اس ایکویشن میں یہ ایکویشن ون ہے تو اس کے اندر جب ہم آٹھ درج یہاں پہ وائے کی جگہ آٹھ برابر ہے یعنی دو ک یہ ہم نے درج کیا تو ک کی قیمت ہم یہاں سے نکال لیں گے ک برابر آ جائے گا آٹھ بٹا دو ادھر آ کے تقسیم ہو گیا ک کی قیمت ہم چار آ گیا اب یہ ک کی قیمت ہم اس مصابات میں یہاں پہ درج کر دیں وائے برابر ہے ک ایکس کے اندر تو وہ بن جائے گا وائے برابر ہے چار ایکس فور ایکس یہ چار کی قیمت جو ہے ہم نے اس کے اندر درج کر دی مصابات ایک میں تو وائے برابر ہے چار ایکس ہو گیا اب ہم نے تھرڈ پارٹ کنکہ کرنا ہے تو تھرڈ پارٹ پہ آئیں اب ہم نے ایکس معلوم کرنا ہے جبکہ وائے برابر ہو اٹھائیس کے تو اسی طرح وائے پرپورشنل ہے ڈریکلی وری کرتا ہے ایکس کے یعنی کہ راست ناصب ہے اور وائے برابر ہو گیا ک ایکس کے اب یہاں پہ آپ نے ک کی قیمت ہم نے چار نکالی تھی اور وائے کی قیمت ہم نے یہ والی اٹھائیس جو ہے یہ اب استعمال کرنی ہے اور ان دو ویلیوز کو استعمال کرتے ہوئے ہم ایکس نکال لے گیے وائے برابر ہے ک ایکس کے اندر وائے اٹھائیس کے چار ایکس یہاں سے چار در آکے تقسیم ہو گیا اٹھائیس بٹا چار جو ہے جواب آ جائے گا ایکس برابر ہے ساتھ تو اسی طرح کوششن نمبر ٹو کا بھی ہم نے دوسرا پارٹ کرنا ہے سیمی کوششن ایک ہی جیسے کوششن ہیں سارے کہ اگر وائے جو ہے ایکس کے میں راست ناصب ہو یعنی کہ ڈریکلی ویری کرتا ہے وائے اور ایکس میں تو پھر کیا ہے وائے برابر اور وائے برابر ہو ساتھ اور ایکس برابر ہو تین کے تو معلوم کیا کرنا ہے ہم نے ایکس کیمت جب وائے پینتیس ہو اور وائے کیمت جب ایکس اٹھارہ اس کے دو پارٹ ہیں ایک ایکس کیمت نکال لیے جب وائے پینتیس ہو اور وائے نکال لیں گے جب ایکس اٹھارہ تو اس کوششن کو ہم دیکھ لیتے ہیں کوششن نمبر ٹو ایکس اور وائے میں راست ناصب ہے وائے برابر ہے سات کے ایکس برابر ہے تین کے ٹھیک ہے تو پھر واے کیونکہ پروپورشنل ہے ایکس کے تو وائے برابر ہو جائے گا کے ایکس اب یہاں پہ ہم نے ویلیو یہ والی ویلیوز جو ہیں ایکس برابر ہے تین اور وائے برابر ہے سات یہاں پہ درج کی اس کے ایکویشن ون کے اندر تو پوٹ کیا ایکس وائے برابر سات ایکس برابر تین ایکویشن ون میں تو یہاں سے ہمیں K کی قیمت آ جائے گی K یہاں سے تین درہا اب یہ ساتھ بٹا تین جو ہے اس ایکوشن میں یہاں پر K کی جگہ درج کر لیں تو ایکوشن بن جائے گی ہمارے پاس Y برابر ہے ساتھ بٹا تین ایکس اب ہمیں اس ایکوشن کو استعمال کر کے اس کا دوسرا پارٹ جو ہے وہ حل کریں گے کہ X معلوم کرنا ہے جب Y جو ہے وہ پینتی سو اور Y معلوم کرنا ہے جب X جو ہے وہ اٹھا رہا ہے تو اس کا X معلوم کرنا ہے جب Y جو ہے 35 ہو کیونکہ ہمیں جیسے پتا ہے کہ Y اور X میں جو ہے وہ راسترانصب ہے Y پروپورشنل X کے اور X Y برابر ہو جائے گا K X کے اسی طرح ہم نے Y کی قیمت 35 ہے اور K جو ہے ہم نے ساتھ بٹا تین معلوم کیا تھا وہ یہاں پہ ہم درج کر دیں گے تو 35 برابر ہے ساتھ بٹا تین ہے X کے Y برابر ہے K X ہے یہاں پہ آپ نے ہمیں دیکھتے Y برابر ہے K ایک 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 ویشن ون ہے اس کے اندر ہم نے ترجی کر دی تو 35 در آ کے ساتھ بٹا تین ادھر جا کے دوسری طرف گیا ہے تو تین بٹا سات ہو گیا اور یہاں سے ساتھ پانچ بٹا تین ادھر جواب آ گیا اسی طرح ہم Y معلوم کریں گے جب X 18 ہو تو X جو ہے وہ کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ پروپورشنل ہے راست ناصل ہے X اور Y میں اور Y برابر ہو جائے گا K X کے اور اب اس ایک ویشن میں Y برابر ہے K X میں X 18 اور K کی مجمعہ نکالی تھی ساتھ بٹا تین جو ہے وہ درج کر دیں گے تو Y برابر آ جائے گا K کی جگہ ساتھ بٹا تین اور X 18 ہم نے درج کر دیا تو Y برابر آ گیا بیالیس کے کوسٹن نمبر پانچ میں V جو ہے وہ پروپورشنل ہے R کیوب کے اب Y اور X کی جگہ جو ہے V اور R کیوب دے دیے گئے ہیں ان میں V میں اور R کیوب میں راست ناصب ہے اور V کی اور R کی جو پہلی ویلیوز V پانچ ہے اور R تین ہے اور R کی دوسری ویلیو معلوم کرنی ہے جب V کی دوسری ویلیو چھے سو پچھے سو تو اس کو حل کر لیتے ہیں کہ اس میں پسٹن V جو ہے R جو ہے وہ راست ناصب ہے اسم R کیوب میں V پانچ ہے R تین ہے تو ہم پہلی ویلیوز کو استعمال کرتے ہوئے کیے کی قیمت نکالیں گے اور پھر اس کے کی قیمت کو اور دوسری ویلیوز کو استعمال کرتے ہوئے وی کی آر کی دوسری قیمت جو ہے وہ نکال لیں گے تو سب سے پہلے کے کی قیمت نکالتے ہیں کہ وی جو ہے وہ پروپورشنل ہے آر کیوب کے اور وی برابر ہو جائے گا کہ آر کیوب کے پروپورشنل سائن ختم ہوا تو کے آگیا برابر ہے کے آر کیوب اور یہاں سے وی کی برابر قیمت جو ہے وہ پانچ ہے اور آر کی قیمت جو ہے وہ تین ہے یہ ہم نے اس میں درج کی تو ہم نے کے کی قیمت نکال لی تین کی کیوب تری کیوب جو ہے وہ ستائیس ہوتا ہے اور یہاں سے کے جو آ گیا وہ پانچ بٹا ستائیس ہو گیا دوسری طرح جا کے یہ تقسیم ہو گیا پانچ اسی طرح ہم نے آر کی ویلیو اب اب ہم آر کی ویلیو نکالیں گے مطلب دوسری قیمت جبکہ وی کی دوسری قیمت جو ہے وہ پچھے سو پچھے سو ہے اور وی کی دوسری قیمت اور کے کی قیمت جو ہم نے پانچ بٹا ستائیس نکال لی ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے ایکویشن ون میں ہم یہ ایکویشن ون تھی وائی برابر ہے کے ایکس کی جگہ جسرا بی برابر ہے کے آر کیوب یہ ایکویشن ون تھی اس کے اندر ہم نے وی کی اور کے کی قیمت جو ہے وہ درج کر دی تو آر کیوب جو ہے وہ ہم نے ایک سائیڈ پر نکال لیا تو پانچ بٹا ستائیس جو ہے وہ اور اہلا بہر جائے گا۔ تو اور ایسیڈگے تھا۔ بے کہہ گا۔ انی اچاف مٹ، نسبت بھرام subjected یہ مرحللھا ہے۔ نسبت بھرامرون مرحلہ روحان و جانب ان کی بعض کیا۔ پھر پانچ کو تقسیم کیا پانچ سے تقسیم کیا چھے سو پچیس کو ایک سو پچیس آ گیا ستائیس اب ایک سو پچیس کو میں پانچ کا کیوپ لکھ سکتا ہوں پانچ زرہ پانچ زرہ پانچ ایک سو پچیس ہوتا اسی طرح ستائیس کو تین کی پاور تین جو ہے وہ لکھ سکتا ہوں تین زرہ تین زرہ تین اور یہ بھی آر کیوب ہے اب یہاں پہ اگر میں اس کا سکیوبک روٹ لے لوں سکیر روٹ جو ہے وہ سکیر سے کینسل ہوتا ہے اسی طرح کیوبی coś روٹ جو ہے وہ کیوب سے کینسل ہوتا ہے تو آ جو ہے اس کا بھی کیوب کینسل ہو گیا اس کا بھی کیوب کینسل ہو گیا یہ بھی کیوب کیوب روٹ سے کینسل ہو گیا تو آر برابر آ گیا پانچ زرہ تین پندرہ گئی تو اسی طرح اب ہم نے question number کرنا ہے question number 8 میں اب معقوس تناسب کا استعمال ہے y جو ہے وہ proportional ہے ایک بٹا x کے ایک بٹا x جہاں بھی ہوگا وہ معقوس تناسب ہوگا اب ہم نے جو x اور y کی جو پہلی values ہیں x 3 ہے y 4 ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے x کی دوسری value معلوم کرنی ہے جبکہ y جو ہے وہ 24 ہے پہلے ہم ان دو values کو استعمال کرتے ہوئے k کی قیمت معلوم کر لیں گے اور پھر اس k کی قیمت اور اس y کی قیمت کو معلوم کرتے ہوئے ہم x معلوم کرتے ہیں دیکھتے ہیں question number 8 کہ اگر y اور x میں جو ہے تناسب معقوس ہے اور y برابر 4 x برابر 3 تو x معلوم کریں جب y برابر ہو 24 کے تو ہم نے کیونکہ اس کی اندر راست تناسب ہے تو یہ y برابر ہو جائے گا k بٹا سوری یہ معقوس تناسب ہے تو یہ k بٹا x ہو جائے گا تو y کی قیمت پہلی قیمت جو 4 ہے اور x کی پہلے قیمت 3 ہے ان دونوں قیمتوں کو یہاں پہ درج کر کے ہم k کی قیمت نکال لیں گے تو k کی قیمت کیا جائے گی y 4 تھا x جو ہے وہ 3 تھا تو k برابر آ جائے گا 4 ضرب 3 تین درجہ کے ضرب ہو گیا k برابر آ گیا 12 k اب اس k کی ویلیو کو استعمال کرتے ہوئے اور y برابر 24 کو استعمال کرتے ہوئے ہم x کی قیمت نکال لیں گے تو y جو ہے وہ 24 ہے اور k جو ہے وہ 12 ہے اس کو درج کیا مصابعت پھر 1 میں اور y برابر ہے k بٹا x میں اور y 24 اور k جو ہے وہ 12 تو x کی قیمت نکال لیں گے تو x کو ہم نے نکالنا ہے ایک سائیڈ پہ تو x کو ہم مصابعت کے دیس سائیڈ پہ لے جائیں پھر آ جائے گا اور 24 جب ادھر آئے گا تو ادھر آ کے تقسیم ہو جائے گا 12 بٹا 24 تو x برابر آ گیا ایک بٹا دو کے اب ہم کرتے ہیں جی question number 10 question number 10 میں a اور r square میں معقوس تناسب ہے ایک بٹا r square سے ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ معقوس تناسب ہے a برابر ہے دو کے r برابر ہے 3 کے یہ پہلی values ہیں جبکہ دوسری value r کی ہم نے معلوم کرنی ہے جبکہ a کی دوسری value جو ہے وہ 72 بہتر ہے تو ہم ان دو values کو استعمال کرتے ہوئے پہلے k کی قیمت نکالیں گے پھر اس k کی قیمت کو اور اس a کی جو قیمت ہے یہ معلوم اس کو استعمال کر کے ہم r کی قیمت جو ہے وہ نکال لیں گے تو اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں question number 10 تو a اور r square میں جو ہے وہ معقوس تناسب ہے a کی value جو ہے وہ پہلی دو اور r کی جو ہے وہ تین ہے اور ہم نے r کی دوسری value معلوم کرنی ہے جبکہ a کی دوسری value بہتر ہے تو ان دو values کو استعمال کرتے ہوئے پہلے k کی قیمت نکالیں جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ معقوس تناسب میں a پروپورشن ہوتا ہے ایک بٹا r square k اور a برابر ہو جائے گا k بٹا r square k پر یہاں پہ value a کی جو ہے جو پہلی values تھیں ان کو ہم نے درج کیا a میں اور r square میں تو یہ ہو جائے گا دو بٹا k کی پاور دو برابر ہے k بٹا تین کا square اور اس طرح k کی قیمت کے لئے نکال نہیں ہے تو یہ تین کا square نو ہوتا ہے نو جو ہے وہ جب ادھر جائے گا تو یہ ضرب ہو جائے گی k برابر ہو جائے گا اٹھارہ کے اب اس k کی قیمت کو اور اس a برابر ہے بہتر کو استعمال کرتے ہوئے ہم نے put کیا a بہتر اور a برابر ہے a برابر ہے بہتر اور k برابر اٹھارہ کو ایکویشن ون کے اندر تو تو یہاں پہ ویلیو آگی بہتر برابر ہے اٹھارہ بٹا r square کیونکہ r کی قیمت ہم نے معلوم کرنی ہے اس کو ہم دوسری سائیڈ پہ نکال لیں اور بہتر ادھر آکے ڈیوائیڈ ہو جائے گا اٹھارہ ضرب چار جو ہے وہ بہتر اٹھارہ چوک بہتر ہوتا ہے تو ایک بٹا چار یہ آگیا ایک بٹا چار ہم نے تو r کی بیلیو نکال لی جبکہ جہاں پہ r square ہے اس کو میں لکھ سکتا ہوں ایک بٹا چار کو ایک بٹا دو کا square تو دونوں طرف square root لینے سے دونوں طرف کا طرف n کا جذر لینے سے جب جذر لیں گے تو square root cancel ہو جائیں گے مربع اور جذر cancel ہو جائیں گے تو یہ آ جائے گا r برابر ہے plus minus 2 کے یاد رکھیں جب بھی آپ جب جذر لیتے ہیں تو دو انصر آتے ہیں plus یا minus اسی طرح question number ہم کرتے ہیں question number ہم نے 11 کرنا ہے question number 11 بھی same اسی طرح ہے کہ question number 11 میں بھی a اور b میں جو ہے وہ راست تناسب معقوص تناسب ہے جبکہ a کی برابر ہے 3 اور b برابر چار یہ دو پہلی values ہیں a کی قیمت معلوم کرنی ہے جبکہ b برابر ہے 8 کو ان دو values کو استعمال کرتے وے k کی قیمت نکال لیں گے اور b کی a value اور k کی قیمت کو استعمال کرتے وے a معلوم کر لیں گے تو a جو ہے کیونکہ وہ معقوص تناسب ہے b سکیر کے ساتھ تو ایک بٹا b سکیر آئے گا اور a برابر ہو جائے گا k بٹا b سکیر گے یہاں پہ a کی پہلی value 3 اور b کی پہلی value 4 جو ہے ان کو استعمال کرتے ہم نے k کی قیمت نکال لی تو اس کے اندر مصابات جو ایک ہے اس کے اندر ہم نے درج کر دیا a برابر ہے 3 اور b برابر ہے 4 کیونکہ یہاں پہ b کا سکیر تو یہ چار کا سکیر برابر ہے دوسری value جو دی گئی 8 اس کو استعمال کرتے وے اور k برابر 48 کو استعمال کرتے وے ہم a کی قیمت معلوم کرتے ہیں اسی کو equation 1 میں یہ equation 1 تھی اس کے اندر ہم نے درج کر دیا a کی اور k کی قیمت کو b کی اور k کی قیمت کو a برابر 48 کی قیمت ہے اور b کی قیمت کی 8 ہے تو یہاں پہ 8 کا square 64 ہو جائے گا تو یہ اس کو مختصر کر دیا ہم نے 3 بٹا 4 16 43 اور 64 کا ٹیبل گیا ہے تو یہ question number 11 جو ہے complete next آخری question question number 13 اس میں بھی m اور n cube میں محقوس تناسب ہے جب m کی value 2 اور m کی value 4 ہو یہ پہلی values ہیں تو معلوم کریں کہ m معلوم کریں جب n 6 ہو تو اور n معلوم کریں تو جب m جو ہے وہ 4 32 ان دو values کو لے کے پہلے k کی قیمت نکال لیں گے ہم تو m جو محقوس تناسب m n cube m کی value جو ہے 2 ہے m کی value 4 ان دو values کو نیک ہے ہم نے k کی قیمت نکال نہیں ہے m جو ہے وہ معقوس تناسب ہے n cube سے m proportional ہو گیا ایک bata n cube کے m برابر ہو گیا k bata n cube کے m برابر ہے 2 اور n برابر 4 اس میں درج کی مصابعت ایک میں تو m کی value 2 ہے یہاں پہ 2 output کیا اور k bata n k value 4 ہے تو 4 bata 4 کا cube آ گیا 4 64 ہوتا ہے تو k bata 64 آ گیا 64 کوئی درج ہم نے ضرب دی تو 64 ضرب 12 128 آ گیا اب 128 کو استعمال کرتے ہوئے ہم نے m کی قیمت نکال نی ہے جب n برابر 6 ہوتا اب equation 1 کے اندر m n 6 اور k 28 درج کر دیں تو equation 1 میں n برابر 6 k برابر 28 درج کیا m برابر آگئے 128 بata 6 کی power 3 کیونکہ یہاں پہ n cube ہے 6 کی power 3 6 کی power 3 اور 6 کی power 3 216 ہوتی ہے تو اس کو ہم نے مفتسر کیا تو m برابر آگیا 16 بata 27 اب ہم نے m نکالنا ہے n نکالنا ہے جب m 432 کے برابر ہو m 432 اور k کی قیمت 28 نکالی تھی تو وہ ہم نے اس میں درج کرنی ہے تو k کی قیمت اور m کی قیمت ہم نے درج کر دی n cube ہم نے معلوم کر n cube اس کے برابر آجائے گا یہ جا کے اوپر چلا گیا اور 432 آگے بٹے کے نیچے آگیا اور اس کو اس طرح ہم نے مختصر کیا تو n cube 64 2 پہ لے گئے 64 2 128 اور 216 ضرور 2 432 64 کو میں لکھ سکتا ہوں 4 کی power 3 اور 216 کو لکھ سکتا ہوں 6 کی power 3 جب یہ n کی power 3 ہے تو cubic root ہم دونوں sides کا لے لیں جب cubic root لیں تو cube اور cubic root cancel ہو جائیں گے square root سے cancel ہوتا ہے اور cube جو ہے cubic root سے cancel ہوتا ہے n برابر آجائے 4 بٹا 6 کے 2 2 2 3 6 اس طرح n سمارٹ سلیبز کے مطابق ختم ہوئی